بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں میں فائد خان ہوں آج کے دن ہم ویلوگ تو نہیں آج کے دن ہم ایک انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور اس انٹرویو میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ روحانی بھی ہیں وہ سیاسی بھی ہیں وجہ شورت ان کی سیاست بھی ہے اور وجہ شورت ان کی روحانیت بھی ہے اور اس کے ساتھ دو بار وہ سبائی اسمبلی کی پنجاب سے ممبر رہی ہیں پارلیمنٹ میں ریپرزنٹ کرتی رہی ہیں اپنی پارٹی کو اپ ہم نے پنجاب کی عوام کو اور آج ہماری گیسٹ ہیں سیاسی وابستگی ان کی پاکستان طریقہ انصاف سے تھی لیکن اب انہوں نے نو میں کے واقعہ کے کچھ عرصے کے بعد استقام میں پاکستان پارٹی جوائن کر لی آج ہم ان سے straight forward سوال کریں گے وہ باتیں آپ تک پہنچانا ہی کوشش کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہ سننے ہمارے کماروں میں تو سننی ہوگی ہم نے پہلا سوال آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کب جوائن کی تھی میں دو ہزار میں پاکستانی تھی دو ہزار تین میں میں پاکستان واپس آئی تھی اور میمبر شپ تب ہی میں نے کر لی تھی لیکن پریکٹیکلی جب کام شام شروع کیا تو آل موسٹ اٹس مور ڈان فٹین یرز ہم لوگوں نے اس علاقے کے ہم پائنیئر میمبر ہیں جنہوں نے یہاں پہ کام کیا ایک ٹیم آج پائنیئر میمبر کی وہ آج تک ہم آپس میں انٹرچ ہیں اور آپ کس کے سعودے پہ پاکستان طریقہ انصاف میں اتنا عرصہ آپ نے گزار رہا ہے تقریباً پندرہ سال تو اب کس کے سعودے پہ رہی ہیں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ جب میں پہلے میمبر بنی پھر میمبر میں بھی اگزیکٹیو میمبر بنی پھر میں جوہر ٹون کی پریزیڈنٹ بنی پھر میں اس یونین کانسل جو اس یو سی ون ٹوئنٹی تھی میں اس کی پریزیڈنٹ بنی پھر میں اس پی پی کی ون سکسٹی پی کی ایک بائی الیکشن ہوا میں اس کی پریزیڈنٹ بنی اور اس بائی الیکشن میں ہم نے زبدست پرفارم کیا وہاں سے مجھے وومن ونگ کی ہماری پریزیڈنٹ پنجاب کی بہت بڑا نام سیدہ سلونی بخاری صاحبہ نے مجھے وہاں سے وومن ونگ کے لیے سلیک کر لیا اس کے بعد وومن ونگ میں کام کیا اور پھر میں پریزیڈنٹ لاہور بنی اور اس کے بعد بھی میں سینٹر پنجاب کی وائس پریزیڈ مدھر باڈی کی وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر یاسمین تاشی صاحبہ کے ساتھ پھر وومن ونگ کی اگین جنرل سیکٹری اور نون سٹاپ جب بھی پارٹی میں امیشہ جتروں آؤٹ ہو دے رہے ہیں میرے پاس دو بار آپ نے ریپریزنٹ کی ہے پنجاب اسمبلی میں پاکستان مدھری کے انصاف کی ریزرف سٹریٹ پہ آپ رہی ہیں اور سٹارٹنگ نمبرز میں آپ کا لسٹ میں نام جاتا رہا ہے نہیں میں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پنجاب کی پہلی فی میل ہوں جو ایم پی اے بنی یہ اعزاز میرے پاس رہے گا جو مرضی کلنے تو آپ نے دو بار میرا مرسوال یہ تھا آپ سے کہ آپ نے دو بار ریپریزنٹ کیا پنجاب اسمبلی پہلی بار اپوزیشن میں آپ ایٹھی اپوزیشن لیڈر آپ کے غالبن میں کی ہے میں مدرشی تھے اور اس کے بعد پھر آپ گورنمنٹ میں رہیں گورنمنٹ میں اہتے بھی آپ کے پاس اگر بار دپارٹمنٹس پہ لڈی اے کی آپ بورڈ ممبر تھی ہیں اس نے ہوری کلچر کی اگر بار ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس رہیں تو آپ نے انجوائے اپوزیشن کا ٹائم کیا تھا یہاں حکومت کا گورنمنٹ کا ٹائم کیا تھا اپوزیشن کا ٹائم کیا تھا آپ کے پاس پرفورمنس کا ٹائم جو نا اسمبلی میں وہ اپوزیشن میں ملتا ہے کیونکہ آپ کھڑے ہوکے اپنی گورنمنٹ پہ تو question نہیں کرتے ہیں اپوزیشن ہم لوگ بہت کم تھے کتیس لوگ تھے اور ایک بہت چھوٹی ننی منی اپوزیشن تھی اور ہم نے برا حال کر دیا تھا گورنمنٹ کا اور ہم نے اتنا میں کہتی ہوں میں میاں محمد رشید کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گی بڑا زبردست کردار تھا ان کا اپوزیشن لیڈر اور ہم سب کو پرفارم کرنے کا موقع ملا اور بہت لرن کیا آپ لرن کر تو legislation کے بارے میں میں ابھی بھی بھی نہیں پتا ہوتی ہم اٹھا کے اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں لیکن ہم ایک ایک بل کی ایک ایک امینڈمنٹ پہ بحث کرتے تھے لیکن جب ہم حکومت میں تھے تو نون لیگ بہت بڑی اپوزیشن تھی میرا خیال تھا کہ تجربہ کار ہے انتنی بڑی اپوزیشن ہے تو پتہ نہیں ہمیں تو تنگ کریں گے وہ خود مانتے ہیں کہ جو آپ اکتیس لوگوں نے اپوزیشن شور بھی ہیں لیکن ہم نے بڑا رولا بھی بڑا سینسیبل ڈالتے تھے چیزوں کو پڑھ کر آتے تھے تیاری کر کے آتے تھے میں ہمیں میاں محمود رشید اور اسلام اقبال جب کھڑے ہوتے تھے نا سب کے چکے چھوڑا دیتے تھے اتنا زبردہ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ اکثر لوگوں مجھے تو پتہ لیکن ویورز کے لیے اور پبلک کے لیے آپ کا اس سے پہلے آپ کا فیملی کا آپ کا کوئی پلٹیکل بیکگراؤنڈ بہتکل نہیں میرا کوئی پلٹیکل بیکگراؤنڈ ماری فاملی میں کوئی پولٹیکس میں نہیں میری کھپو ہے پیپس پارٹی میں وہ اور کے درجے کی سیاست بینظیر سے ان کا ایک پیار تھا محبت تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا کتنے کوئی بڑے پرومیننٹ فیملی ہو پولٹیکل میرا کسی ایسی فاملی سے کوئی تعلق نہیں ہو یا یعنی اس چیز کا پھر کریڈٹ آپ پی ٹی کو دے رہی ہیں کہ پی ٹی انہیں ایک ورکر کلاس کو ایم پی اے بنا ہے اور دو بار ایم پی اے بنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کب چھوڑی نو مئی کے بعد تین ساڑھے تین مہینے تین ساڑھے جتنا مشکل ہے اتنا ہی مشکل آپ کا اپنی پہلی محبت پہلی پارٹی جس نے آپ کو عزت دی نام دیا دیکھیں اگر آج میں سادیا سویل رانا ہوں اور میں کچھ ہوں جو کوئی میرے پاس آ رہا انٹرویو تو یہ شنافت مجھے جس پارٹی نے دیا نام جس پارٹی نے دیا مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے میں اس کو اکسپٹ کروں اور پبلیکلی مانوں کہ یہ عزت مجھے پی ٹی آئی نے دیا یہ نام اور مقام پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے ورکرز تو ابلائج کیے کافی سارے آپ بھی ان میں سے ایک ہیں ورکنگ کلاس سے آپ آئیں اور آپ ورکر آئے پاک سے صاف کی فائلز ایکس میں ایک میں تو ضرور ایک کرنا چاہوں گے میں پیرا شوٹر نہیں تھی میں نے اپنی زندگی کے یہ سولہ ستارہ سال نون سٹاپ پی ٹی آئی کے لیے کام کیا ہے دن رات کام کیا ہے مخلص ہو کے دل سے کیا ہے جب بولیاں لگ رہی تھی اور سی ایم الیکشن میں لوگ بک رہے تھے الحمدللہ اللہ نے اس تین سرخورو کیا کروڑوں عربوں روپے کی بولیوں پہ بھی نہیں بکے پارٹی کے ساتھ استقامت سے کھڑے رہے یہ ایک اللہ کی مہربانی جو سارا میں لیڈرشپ کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے میرے کام کو اکنالج کیا لیکن میں نے کام کیا میں نے ارزا پیلا شوٹر یا شارٹ کٹ لے کے میں پولٹیکس میں میں نے نام نہیں بنایا اچھا آپ نے اتنا پیسوں کی بھی آفر ہوئی جس آپ نے پہلے ڈوزار بائیس کا ذکر کیا جب حمدہ شہباز میں وزیراعلا پنجاب بنے تھے آپ کا رجیم چینج جب ہوا تھا جی جی تو اس میں آپ نے پیسوں کی آفر ٹھک رہی اور نو میہ کے بعد تین ساڑھے تین ماہ آپ نے پریشر جو ہے اس کو سسٹین کیا اس کو برداشت کیا آپ نے ایک نو میہ کا جو سانیہ ہے ہمارا بلیک ڈے ہسٹری آف پاکستان اس کا الزام جو ہے لگایا جاتا ہے عمران خان کے اوپر کہ عمران خان نے انسٹیگیٹ کیا تھا عمران خان کے کہنے پر یہ نو میہ کا بکوا ہوا تھا آپ تو اس وقت پنجاب کی ایم پی اے تھی اور آپ اس وقت عمران خان کے ساتھ تھی آپ جہری بات ہے آپ ایم پی اے تھی تو آپ کی ملاقاتیں بھی اپنے لیڈر کے ساتھ ہوتی ہوں گی اور آپ کا آف این آن زمان پارک میں جانا آنا بھی ہوتا تھا نہیں تو آپ ادھر یہ بیٹھے رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نو میہ میں عمران خان کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے انسٹیگیٹ کیا گیا تھا نو میہ کا بکوا لیکن عمران خان صاحب تو نا اس ٹائم کسی ایسی میٹنگ میں شامل تھے نا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی میں نے اللہ کو جان دینی ہے میں ایسی غلط بیانی کروں پریشر میں آکے انسان بہت کچھ باتیں بول بھی دیتا ہے کیونکہ بچے فیملی سب کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں نا عمران خان صاحب نہیں بات کی نا پارٹی کے کسی لیڈرشپ نے یہ کہا تھا یہ میں سمجھتا ہوں وقت بتائے گا ضرور چیزوں کو ریویل ضرور ہوں گی کیونکہ بڑا وقت اور تاریخ بڑی ظالم چیز ہے ماں کسی کو نہیں کرتی اس کے بیچھے کیا پاور سینگ کون کون بروے کار لایا اور کون کون اندر کے لوگ بھی اندر کے لوگوں کے ملے بغیر کام نہیں ہوتا اور افسوس مجھے کیا ہے ہم وہ لوگ تھے ہم وہ نظیاتی لوگ تھے جو ان چیزوں کے مخالفت کرتے تھے جو آکے جا کے اتنے بڑے سانے میں کرنے ہوئے ہم چاہتے تھے کہ ہم اسمیلیاں لے کے آئیں ہم اسمیلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے ہم ستر بسند پاکستان ہمارے پاس تھا میں اپوزیشن نے بیٹھ کے اپوزیشن کرنی چاہیے جو کچھ لوگ ایسے ضرور اناثر شامل ہوتے ہیں جو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں جو ایڈوینچر حرورت جن کو بہت پسند ہوتا ہے ایسے اناثر کے خلاف ہم بولنے والوں میں سے تھے ہم بات کرنے وہ کون لوگ تھے جو کون لوگ تھے جو بھڑکا رہے تھے اب دیکھیں نام میں کیا لوں لیکن میں بتا دوں کہ ہوا یہ کہ بھگتنا ہمیں پڑ گیا کسور وار بھی اس طرح روکنے والے بھی ہم تھے لیکن بھگتنا بھی ہمیں پڑا لیکن میں نہیں سمجھتی کہ خان صاحب کو میں نے کبھی داروں پر خلاف کسی کو بھڑکاتے نہیں سنا خان صاحب کو ایسی وہ کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو پاکستان کے جاتا ہوں کیونکہ جو مرضی کرنے ان کی پاکستان سے محبت جو ہے نا وہ سب کے سامنے ہیں اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو پر ایک الزام بہت لگایا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو انتشار کی سیاست کرتی ہے وہ جلاو گھراو کی سیاست کرتی ہے وہ احتجاج کی سیاست کرتی ہے لیکن جس طرح آپ بات تھی رہی ہیں اس کو ذرا آپ اکسپلین کریں گی کہ عمران خان کا کیا سٹانس تھا اور آپ کی پارٹی لیڈرشپ کا کیا سٹانس تھا یہ انتشار اور یہ جلاو گھراو کا دیکھیں خان صاحب احتجاج پہ ضرور بلیب کرتے تھے وہ یہ کہتا سمجھ لیتا ہے کہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے ہمارا علمیاں رہتا یہ رہا ہمیشہ اس ملک میں سیاست کا کہ ایک بار ہی تیری ایک بار ہی میری کسی نے کسی کے غلط آہ پالسیز کو ملک کو جو نقصان دے چیزیں تھی ان پر آواز ہی نہیں اٹھائی ہمیں عمران خان وہ فیس اور وہ نام بن کے آیا آہ کہ جس نے ان چیزوں پر آواز اٹھانا ہمارا فرینڈشپ آہ اپوزیشن ہوتی رہی ہے فرینڈلی اپوزیشن جسے کہتا ہم مل کے کھیلنا خان صاحب ہوتے ہیں اور معاملہ تک جا رہی ہیں اپس میں پہلی بار پی ٹی آئی وہ جماعت تھی جس نے اسمبلی میں آکے صحیح معنوں میں ایک ریل اپوزیشن کی اور اپوزیشن حکومت کے لئے بھی بہت ضروری ہوتی ہے جو افیکٹیو اور ریل اپوزیشن ہو اس سے اس کی کارگردگی امپروو ہوتی ہے وہ پروفارم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ نہیں بھی کرنا چاہینا تو اپوش ایک اپوزیشن کرتی ہے یہ خان صاحب کا نظریہ ضرور تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہمارے جلسے جلوس دھرنوں میں آج تک کسی نے گملہ بھی نہیں توڑا اب میں آپ کی سیاست کے نیکس چیکٹر پہ آوں گا اس کے بعد جی جی ضرور اب آخری سوال آپ مجھے عمران خان کے بارے میں آپ یہ بتائیں آئی پی پی کے چپٹر سے پہلے پہلے کہ آپ کو اگر میں عمران خان کو ایکسپلین کرنے کا کہوں ان تو تری لائنز دو تین جملوں میں آپ عمران خان کو کیسے ایکسپلین کریں گے ڈیڈ آنسٹ سٹریٹ فارورڈ ان اپریٹ مان یہ ہے اور نون پولٹیکل ان کو اس پولٹیکل سناریو میں وہ پولٹیکل نہیں کھیل سکتے مجھے اس لے کہ یہ سب بیری کبھی یہ مقصر لگا ہے سیاست نہیں سیاست آتی ہے لیکن جو اس ملک میں چلتی ہے نا وہ سیاست ان کو نہیں آتی اپریٹی پولٹیکس نہیں ہے وہ سچ بول دیتے ہیں جو ان کو بغضنہ بھی پڑتا ہے مہنگا بھی پڑتا ہے جو سچ بولتا ہے پھر پتہ نہیں میں بھی کیا بکت ہوں لیکن آپ بکتانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ مجھے اب یہ بتائیں اب آپ نے جوائین کی استحقام پاکستان پارٹی سب سے پہلے تو اب استحقام پاکستان پارٹی IPP کو کس طرح explain کریں گے کہ یہ کیا ہے اس کی formation کا مقصد کیا تھا یہ کیوں بنائی گئی اب یہ کس مقام پر آج کھڑی ہے اچھا دیکھیں میں نے سنا تھا میں نے اپنی سالہ سیاست میں وہ چیزیں نہیں دیکھیں جو ناو مہینے میں دیکھیں ہم نے یہ سنا کرتے تھے کہ کہ کوئی پارٹی ایسے بنائی جاتی ہیں کینگز پارٹی کہتے ہیں میرا خیال میں کیونکہ لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کافی متنفر ہو سکے تھے پرانا نام تھا IPP کو شاید ایک پی ٹی آئی کی پارٹ ٹو بنانے کے لیے تشخیص دیا گیا تھا کہ لوگوں کوئی یہ لگے چہرے وہ تھے جو پہلے پی ٹی آئی میں بھی تھے اور جو جو لوگ چھوڑتے گئے وہاں جو شمولیت ہوئی وہ بھی تو ایسے ہی لگ رہا تھا کیونکہ کسی بھی پی ٹی آئی میمبر کے لیے نون لیگ جوائن کرنا یا پیپلز پارٹی جوائن کرنا بہت جس کے خلاف وہ سارا ٹائم بولتے رہے ایک ڈیفکل سیناریو تھا اس میں ایک تھرڈ آپشن کریئیٹ کی گئی کہ اس میں شاید آپ کو وہ ذرا اپنے لوگوں کے چہرے نظر آئے اور پی ٹی آئی کی تھوڑی جھلک نظر آئے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسا شاید نہیں ہو سکا نہیں ہو سکا اچھا مجھے اب یہ بتائیں آپ نے بھی ذکر کیا نام لیا kings party kings party کا پاکستان کی تاریخ میں تو کبھی کسی kings party کا future نہیں دیکھا کوئی kings party بنتی رہی ہے پہلے بھی پہلے بھی بنائی گئی ہیں kings parties لیکن وہ آگے نہیں چل سکیں اب آپ کے پاس تو ایک leader تھا جس کا نام جانگیر خان ترین تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا پورے پاکستان میں ہمیں represent کر سکتا ہے تو جانگیر خان ترین نے بھی آپ party چھوڑ دی اور party رکیت سے انہوں نے مصطافی ہو گئے ہیں تو اب آپ بس علیم خان کے بعد اور علیم خان کے اوپر اور علیم خان کے نیچے اب یہ party کہاں پہ کھڑی گیا اور اس party کا کتنا آپ بزن سمجھتی ہیں کہ یہ کل کو یا اگلے elections تک یہ party sustain کر سکے گی اور یہ party جو ہے یہ زندہ رہ سکے گی دیکھیں پارٹی ہیں نا عوام سے رابطے اور عام عوام ووٹ کی بنا بے بنتی ہیں اور ان لوگوں پہ بنتی ہیں کہ جن کے اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے ترین صاحب کا جانا اس party کے لیے بہت ہی نقصان دے عمل تھا کیونکہ ترین صاحب کا ایک فیس تھا لوگ وہی بھی باتیں آولی علیم خان جو ہے نا علیم خان صاحب اپنی ذاتی capacity میں جو ان کا حلقہ عباب ہے جو ان کا ایک welfare work ہے ان کی وہاں پہ work ہے اس حلقے میں ایک سوال ملے بھی ذہن میں آگیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جانگیر خان ترین نے سیاست چھوڑ گیا کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ دونوں سیٹوں پہ اپنی election ہار گئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب پاکستان کی ground politics میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے یا وہ اپنے دوستوں سے نراز ہو گئے کہ election میں ان کو help نہیں کی گئی اور ان کو سیٹ جتوائی نہیں کی کیونکہ میری تو ملاقات نہیں ہوئی میں ان کے بحاف پہ تو کوئی بات نہیں کر سکتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تو پہلا issue میں جب ملی بھی تھی تو his health is not very good اور اور مجھے لگا کہ یہ سینیریو بنا یہ بھی کافی ڈسارٹن تھا کہ جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کی دونوں سیٹیں جو اور دیفنیٹلی پارٹی جب آپ بنواتے ہیں کرتے ہیں تو کچھ کمٹمنٹس بھی کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ ڈسارٹن ہوئے سوام سناریو سے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ علیم خان جو ہیں وہ آپ کے سی ایم پنجاب کے candidate تھے اور اکثر جگہوں سے یہ ریومرز آتے تھے کہ جو مرضی کارلو فیصلہ پہلے ہو چکے علیم خان جو پنجاب بن رہے لیکن اب سنے میں آ رہا ہے کہ علیم خان جو ہے جہاں سے وہ سبائی سمبلی کی سیٹ جیتے ہیں جتائی جتائی گئی یا جیتے ہیں تو وہاں سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ علیم خان اب سبائی سمبلی کی سیٹ چھوڑ رہے ہیں اور وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ رکھیں گے یہ بات اس حد تک درست بھی ہے کہ ایک اگر پنجاب میں وہ سی ایم کے candidate تھے تو پھر وہاں ایک سیٹ لے کے بیٹھ کر ان کو بیٹھنے کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے نیشنل اسمبلی میں نیشنل لیول پہ چلو پالٹیکس میں وہ جو پارٹسپیشن کر سکتے ہیں اس سیٹ کی بنا پہ وہ کریں گے اسی وجہ سے شاید یہ فیصلہ لیا یہ پارٹسپیشن کس لیول پر کریں گے کیونکہ الیکشن تو آئی پی پی نے اور مسلم لگ نواز میں مل کر کونٹیسٹ کیا جہاں پر آئی پی پی کے کینڈیٹ سے مسلم لگ نواز میں اپنے کینڈیٹ نہیں آئی اچھا فائز میں اس چیز کے خلاف میرا کوئی اتنا رول تو نہیں ہے اس پارٹی میں ایکٹیولی کوئی رول تو نہیں دیا گیا تو پر ایون میں نے ایک جو کوئی میٹنگ تھی اس میں بھی میں نے کہا کہ ہمیں پرو جو بی ٹیم بن کے نون لیگ کی آپ الیکشن لڑیں گے لوگوں کے دلوں میں جو نون لیگ کے لیے اس طرح نیگٹیوٹی ہے نفرت ہے وہ آپ اپنا ایک کوئی اچھا مینیفیسٹو دیں اور کوئی اچھی بات کریں کوئی ڈیفرنٹ بات کریں ان لوگوں کے ساتھ مل کر میرا خیال میں ان کو الہاق کا نقصان ہوا ہے فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان کے الہاق سے جو ان کا نفرت کا ووٹ ہے نا وہ ان کے خاتے میں آ گیا اچھا تو یہ الہاق سے اگر آئی پی پی کو آپ سمجھ دی ہیں کہ نقصان ہوا ہے تو کیا اب ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جو آن چودری ہیں ان کو ایک لاکھ ستر ہزار ووٹ جو ہے وہ آن چودری کی محبت کا ڈال ہے اور جو سلمان اکم راجہ کو جو ووٹ ڈال ہے وہ نون لیگ سلمان اکم راجہ کو یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا اپنا تزیہ آپ لاہور کی اپنے پولٹکس کی ہے گراؤنڈ کو آپ سمجھتی ہیں سارے معاملات آپ پہ سامنے جیتا ہے یا جتوایا گیا ہے دیکھیں اس کی تو بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہوگا اگر میں دیتی ہوں پر میں یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ ہلکا دو دوہزار تیرہ سے ہمیشہ پی ٹی آئی جی پی آئی ہے ایم این اے بی اور دونا ایم پی ایس بی اس لیے میں یہاں پہ پی ٹی آئی ووٹر بڑا ہے کم نہیں ہوا تو اب اپس الیکشن نے ایک کھلی کتاب کی طرح لے کے آگے ہیں سب کے سامنے جس کو کوئی ابحام بھی تھا کہ مینڈٹ پی ٹی آئی لے کے گئی ہے اس کو انکار کرنا ایسے ہی ہے کہ سامنے آپ سورج کو دیکھ کے انکار کریں کہ صورت موجود نہیں ہے تو یہ آپ کو مان لینا چاہیے مینڈٹ اور جس کو ملا ہو اس کو حکومت دینی چاہیے آپ یہ بتائیں کہ لاہور میں آن چودری کی مقبولیت مریم نواز حمزہ شہباز شہباز شریف اور نواز شریف ان سب سے زیادہ مقبولیت آن چودری رکھتے ہیں لاہور میں کیونکہ ووٹ تو ان کو سب سے زیادہ ڈالا ہے اتنا ووٹ تو اور نولی کے لیڈرز کو نہیں ڈالا جتنا آن چودری کو ڈالا ہے تو آن چودری اتنے بڑے لیڈر اتنا بڑا نام یہ کیسے ہو گیا کہ نواز شریف بھی آن چودری سے پیچھے رہے یہ تو وہ نہیں بتا سکتے میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ اس کے پر نہ بات کریں آپ کی پارٹی کی سیٹ ہے اچھا مجھے آپ یہ بتائیں آئی پی پی یا پی ٹائی میں ایسا کیا کچھ آپ کو برا لگتا تھا جو آئی پی میں اچھا ہے آئی پی میں ایز ایسے پارٹی تو میں نے ابھی اس میں سچی بات ہے کچھ دیکھا ہی نہیں جیسے ہی چمولیت ہوئی الیکشن سے اس کے بعد تنظیم کچھ بھی نہیں ہے ابھی بہت کوئی نو ملود پارٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کوئی ایسی چیز اچھا ہی ہے برا لگنے والی تو بات کہ ہی نہیں کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے پی ٹائی کی مجھے صرف ایک بات نہ پسند پاکی ساری باتیں بہت اچھی ہے ہماری پارٹی میں آپ ہی بھی یہ بات میں اتفاق کریں گے کہ پارٹی میں کئی جگہ پہ نائنصافیاں ہو جاتی تھی غلط ٹکٹیں کہیں اچھے ارجنل ورکر اگنور ہوتے ہیں اور پھر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کس نے گربڑ کی ہے کون ہے اس کی کبھی نہیں ہوئی لیکن آپ تو اگنور نہیں ہوئی دونوں بات میں دیکھیں میں ہوئی تھی ایک قسم کا سوچ لیں اچھا اگر میں اپوزیشن میں میری اپوزیشن ایز اپوزیشن میمبر میری پرفارمنس بھی نمبر وان تھی اس کے بعد سیکنڈ ٹرینور پہ اس چیز کو جائے ایڈمیٹ کرنے مانتے تھے خان قریف عمیشہ کرتے تھے سب نے کہا بہترین اس کے بعد مجھے سولہ نمبر پہ ڈال دیا گیا اور مجھ سے پہلے وہ لوگ تھے جن کا کام میرے حساب سے یا میارٹ پہ چلے میں پھر بھی بن گئی میں یہ نہیں کہتی نہ شکرہ پر نہیں کرتی میں اپنی ذات کی بات نہیں کہہ رہی ایسی ہماری پارٹی کی کئی خواتین ہے جنہیں آج تک وہ موقع نہیں ملا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی بڑی اچھی چھوڑنے کا جو آپ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر یہ ایک نمبر سے سولوے نمبر پر آنا یہ دوسرا عدا نہیں نہیں یہ تو آتے اندر چلتی رہتی ہیں اور کسی پارٹی میں بھی ہمارے یہاں انصاف کا کوئی نہیں ہے خواتین کی سیٹس پہ ہر پارٹی میں ہیں نیم لوگ پرسنل فیورز دیتے ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں بلکہ پی ٹی آئی اس حساب سے بہت بہتر تھی کہ ایم این ایس بھی ساری پارٹی ورکرز تھی ایم پی ایس بھی پارٹی ورکر تھی امران خان کی کوئی بہن بھابی وہ کوئی نہیں آیا کوئی رشتہ دار نہیں آیا نہ ہی کسی ایم این ایم پی ایک کی بی بی بیٹی آئے سب پارٹی کی ورکرز آئیں یہ کریڈٹ بی ٹی آئی کو چاہتا ہے یا پی پرس پارٹی بھی بہت حد تک کی چیزیں کرتی ہیں لیکن ان کے اوپر ڈیئر میں فیملی ہے ہماری پارٹی میں یہ بھی پرابلم ہے کہ فیصلہ سازی میں بہت کم ایک ڈاکٹر یاسمین ہماری وہ خاتون واحد لیڈر تھی جو ہمیں نظر آتی تھی ہم جب اسیمیلی بہت سی آٹے تھی جو کیپیبل تھی اور بہت اچھا کام کر سکتی تھی لیکن فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانے کی ضرور ہے اور اس وجہ سے پھر خواتین آکے امپاورڈ ہوتی ہیں چلیں یہ چھوڑیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کس کی بننے جا رہی ہے بننے جا رہی ہے بنانے جا رہے ہیں چلیں آپ کے گورنمنٹ کس کی بنانے جا رہی ہے میں بتا رہی ہوں میں کوئی کچھ بھی نہیں ہوں میں لیکن سمجھتی امام نے اس کو مینڈٹ دیا ہے اسی کو ملنا چاہیے تاکہ یہ کلچر ختم ہو رونا پیٹھنا ہر الیکشن کے بعد انہوں نے تو مینڈٹ ملا عمران خان کے نام کو مینڈٹ ملا عمران خان نے تو کلیر کر دیا کہ عمران خان نواز league کے ساتھ یہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اور انہوں نے بھی بات کر دی کہ انہوں نے تو بات کلیر کر دی نا اب دیکھیں عمران خان کی پاس آج 92 سیٹس ہے قریم تو 180 سیٹس وہ کرتے ہیں کہ فارم 45 مطابق لیکن آج 92 سیٹس ہیں ان کے پاس اب وہ انہوں نے کلیر کر دیا عمران خان صاحب کا کل بھی بیان بلس شب گوھر کا علی محمد خان کا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم league نواز کے ساتھ کسی قسم سے مذاکرات وہ نہیں کریں گے ہیں ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائیں گے اور بنانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کی تو ساری جدو جہد اور ان کی ساری تحریک جو ہے وہ ان کے انہی کے گہنسی نا یہ چور ہیں یہ ڈاپوں انہوں نے کرپشن کی انہوں نے ملک لوٹا انہوں نے نہیں لانٹرین کی تو آج خان تو ان کے ساتھ ملک نہیں بیٹھ رہا تو اب خان یہ دو مجر پارٹیز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا تو اس کا مطلب خان opposition میں بیٹھ رہا جو بھی دسکشن جو چیزیں سامنے منظر آم پہ آئی ہیں یہی وہ دو لوگ ہیں اور افسوس یہ ہے کہ اس سام پاکستان کو ایک مستحکم جمہوریت چاہیے جو عوام کا مینڈٹ لے کے آئی ہو لیکن اس کے فیصلے عوام اکسپٹ کرے گی پاکستان کو پاکستان کو معاشی طور پہ جس قسم کی مدد کی ضرورت ہے یہ ازمائے لوگ ہیں ان کو کتنی بار ازمان ہے ان کو لوگ ان پر ان کی نہیں ہے آپ انہی ازمائے لوگوں کے ساتھ تو آپ کی پارٹی نے الہاق کیا دیکھیں میں نے نہیں کیا پارٹی نے کیا میرا نظریہ پہلے دن بھی خلاف خلاف تھا اور آج بھی خلاف ہے میرا سے میں سمجھتی ہوں کہ میں میرا یہی ایشو ہے مسئلہ کہ جو میرا کہیں بھی ارڈیسٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے ایک مائنڈ شیٹ ہے کیونکہ میں نے کوئی پولیٹکس ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے بھی نہیں کی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی اثار ہی نہیں تھا اس ایم پی ٹی آئے میں بھی کوئی ایم پی اے بن سکتا ہے تب کی تھی اس نظریہ پہ کی تھی وہ سوچ پہ کی تھی میں آج دیکھیں میرے نزدیک میں پاکستانی ہوں میرے نزدیک میری پہلی محبت میرا وطن ہے اور مجھے ٹھیک ہے حالات اور واقعات چیزیں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جو آپ سے ایسے فیصلے کروا دیتی ہیں جو شاید آپ کے خود اتنے من پسندیدہ نہیں ہوتے لیکن اس ملک کی بکا چاہیے اگر آپ کو اس ملک کی بہتری چاہیے تو وہ بندے چاہیے وہ بندہ چاہیے اس پر عوام نیتے مادتا ہے آپ اپنی اپنی استعقام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ علیم خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ حکومت میں بیٹھیں یا ٹریجوری بنچے میں بیٹھیں یا اپوزیشن بنچے میں بیٹھیں میں بیٹھیں میں سمجھتی ہوں اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے نا تو he will earn more کیونکہ ان کے افتیار میں ہے ابھی یہ فیصلہ کرنا یہ وہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں یہ تو شاید وہ خود ہی بہتر جان سکتے ہیں میں ان کے بہاب پہ بات نہیں کر سکتی اتنی بڑی وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ہے لیکن میرا خال میں وہ اگر امام کا مینڈر لے کے آئے ہیں تو انہیں اب اس سٹیج پہ یہ ایک سیٹ کے ساتھ ادھر سے یہاں ادھر بیٹھتے میں کیا فرق ہے لیکن اٹ اس لیسٹ وہ اس بار پہ آواز تو اٹھا سکیں گے نا جو سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے غلط کے خلاف اور لوگ حکومت میں بیٹھ کر بھی میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا میں نے نون لیک میں بھی ایک دو لوگ ایسے تھے ایک الاؤدین صاحب تھے میں نام لے دوں گی ان کا وہ اتنا اپنی حکومت کو کرتیسائز کھڑا ہو کے کرتے تھے اور ہر پارٹی میں اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں نواز میں خواجہ ساد رفیق دیو ہے وہ پلٹیکل ورک کر رہا ہے میں ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں اور انہوں نے ابھی بھی الیکشن کا جو بھی فیصلہ ان کے خلاف ہاں اور وہ الیکشن ہارے ہیں انہوں نے بڑے خوش دلی سے ایکسپٹ کیا انہوں نے ایکسپٹ کیا اور انہوں نے ٹوئیٹ کی اس کی یہ اتنی کاریچ ہونی چاہیے ہر پلٹیکل کہ وہ رونے والا روندھو والا کہ میں نا مانو والی بات سے ہٹ کرنا اپنی ہار کو ایکسپٹ چٹ کر لینا کیونکہ یہ کوئی نہیں ہے ایک دفعہ آپ جیتے ہیں کہ دوسری بار کو دوسرے جیت سکتا ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں وہ آپ نے جو بات کی میں نا مانو میں نا مانو میں نا مانو میں میں نا مانو میں ایک بندہ جس کے پاس فارم 45 ہے جو کلیم کر رہا ہے جسنا ڈاکٹر یاسمن راشد لاہور سے کلیم کرتی ہیں کہ ان کے پاس تمام فارم 45 ہیں سلمان اکم راجہ کلیم کرتے ہیں زہیر واس خوکر کلیم کرتے ہیں سیال کورٹ سے ہم دیکھیں ریحانہ ڈار ریحانہ ڈیاس ڈار میں بھی راکت دیکھتے ہیں وہ جیت رہی تھی چاس ہزار کلیٹ سے جیت رہی تھی اور زباہ رہا دیا گیا یہ تو آج کے دور میں آپ لوگوں کو ایسے لیو بنا سکتے ہیں میڈیا کے دور ہے سوشل میڈیا ایک منٹ میں آپ فارم کی تسلیق جا کے ابھی سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں دیکھیں یہ اگر کسی نے منٹٹ لیا ہے عوام نے دیا اس کو تو تسلیم کریں دل بڑھے کریں سیاست میں اتنا سیاستانوں کا دل بڑھا ہو جائے تو پاکستان اچھا اس کے بعد ہم مرغانیت پہیں گے آخری سوال سیاست کے اوپر پندرہ تارہ سال کی سیاست میں کیا کھویا کیا پایا کھویا اپنا ٹائم فاملی کا ٹائم ہیلتھ ایشوز بہت آگے ہیلتھ بہت بری طرح کیور ہوئی کیونکہ میں نے جس پارٹی میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں وہ آپ کو پیٹھنے تو دیتے نہیں ہیں کام بہت کرا تھے ہیں عام پارٹیوں میں میں نے اس طرح نہیں دیکھا میں اپنے دوسرے کلیگ سے پوچھتی تھی کہ تم لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں تم لوگ بھی ہر وقت کرتے رہتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کا ٹائم دیا اپنی صحت میری میں نے لیکن کوشش پیرنٹس کے لیے یہ کوشش کی تھی کہ میں اپنے ابو کو میکسمم ٹائم دوں اس کے لیے کیا ہوتا تھا ان تمام ٹائموں کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے ایک فرینڈس کی لائف ہوتی ہے ایک بے فکری کی زندگی ہوتی ہے اور میں اپنی فاملی میں بہن بھائیوں میں سب سے پہلے مجھے شگر ہوئی بلڈ پریچر کیونکہ میں کام بہت سٹریس لے کے کرتا ہوں اور ہمارا کام بھی بڑا سٹریس فل اپوزیشن کرنا پر موو اتنا کرنا بہت کام سلونیاں پہ بھی بہت کام کراتی تھی اور کہہ کہتے ہیں لیکن حاصل بھی میں نے اللہ کے حضور سے بہت کیا ہے نام عزت مقام کتنے لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ پاتے ہیں اور یہ سیاست نے مجھے پارلیمنٹ میں بچایا میں کیا تھی نو بڈی تو اگر اللہ نے مجھے اللہ کی ذات کرتی ہے لیکن پو پارٹی لیڈرشپ کو میں کریڈٹ دیتی ہوں سلونی بخاری میں ساری زندگی میں کہاں بھی چلی جاؤں کچھ بھی ہو وہ میری منٹور ہیں میشہ رہیں گی انہوں نے جو سکھایا میں انان خان صاحب کی اس بات کو بہت سر آتی ہوں کہ وہ ورکرز کو پرموٹ کرتے ہیں فانلی کو نہیں پرموٹ کرتے اور لیڈرشپ اگر یہ اعتماد نہ کرتی رکھو یاسمین بہت بہت حمد دیتی تھی بہت کام بھی کراتی تھی لیکن سیکھا سیکھا میں نے بہت اور جو ناللیج جو وزڈم کیا وہ ان سیاست میں آپ نے اپنے ابو کا ذکر کیا آپ کے ابو سے آپ کی بہت محبت تھی اور میں نے یہ چیز آپ کے ابو کی ڈیتھ کے بعد دیکھی ہے ماشاءاللہ میں ایک سر کوٹ کرتا تھا کہ آپ روزانہ بے شک آپ کو دس منٹ ملیں پندنہ منٹ ملیں آپ اپنے والد صاحب کی قبر پر ضرور جاہے کرتی تھی ان سے ملنے کے لیے آپ کے والد صاحب عمران خان کو کتنا پسند کرتے تھے ہاں ہاں وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کچھ چیزوں پر اقلاب بھی کرتے تھے کہ انہوں تھوڑا جی ہاں تے کمپرومائز کرنا چاہیتا ہے ایس طرح نہیں چلے گا ایس طرح تھے وہ لیکن پسند کرتے ان کی سچا کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک سچا بہادر آدمی ہے اور بہیمان نہیں ہے بہیمان نہیں ہے یہ دو دشمن بھی نہیں کہہ سکتا تو اس لیے میں سمجھتی ہوں جس کی جو خاصیت ہے ابو پتہ نہیں ابو زندہ ہوتے تو کیا کیا چیزیں ہوتی لیکن برحال اگر وہ ہوتے تو آپ کو شاید پیٹ گئی چھوڑنے بھی نہ دیتے ہیں ہاں پتہ نہیں کیا کیا لیکن وہ میرے لیے پرشان بھی بہت رہتے تھے اس سے پہلے بھی دھرنے میں بھی پیٹ پلس نے میرا باپ کو چھوڑ گیا تھا گھنڈے مار مار کی تھی سے بیٹھی باپ کی ایسے ایسے میرے لیے بھی ہوتے تھے برحال سیاست تو بہت ہوگی آپ روحانی طبیعت بھی ہے آپ کی آپ کا اپنا ایک یوٹیوب ٹینل ہے روحانیت میں آپ علم رکھتی ہیں آپ کے پاس knowledge بہت زیادہ یہ روحانیت آپ کو یہ انٹرسٹ کہاں سے develop ہوا اس طرف یہ اکلہ ہے سیاست اقلق چیز ہے روحانیت اقلق چیز ہے تو یہ اس طرف اس ٹریک پہ آپ کیسے ہیں اچھا میں کہنا چاہیے میں کوئی عاملہ نہیں ہوں کوئی میرا ایسا میں نے ٹائم نہیں دیا کوئی ایسا میں ہمیشہ اپنے چینل پہ بھی کہتی ہوں بعض لوگوں ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا اس سے بیٹھی یہ کی ہوا میں کہا میں عام انسان ہوں میں کوئی اتنا ہی اس طریقے سے کہ میرا ویسا نہیں ہے چیزیں میں بھی سیکھ رہی ہوں لیکن جہاں تک بات ہے نا جن چیزوں کی میں گائیڈ کرتی ہوں جنات کے حوالے سے یہ سب کچھ اللہ نے مجھے دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کی وجہ یہ بھی تھا کہ میری دادی میں یہ چیز تھی میری دادی کے ساتھ اس طرح کہ بہت سے واقعات تھے اور چیزیں اببو میں بھی بہت حد تک بہت چیزیں تھی روحانیاں اور میرے اببو کا اور میرا کنیکشن تھا بھی ایک روح کا تعلق میں نے کہا نا جب میں دو ہاسپٹلز نے جب مجھے مردہ قرار دے دیا میرا جنازہ تیار تھا صرف اس سے ایک ہی انسان تھا جس کو یقین تھا کہ میں مری نہیں ہوں وہ میرا باپ تھا دوکٹرز جہاں علم ختم ہو گیا تو میرے باپ کا مجھ سے وہ روحانی تعلق تھا جس کی وجہ سے میں قبر میں تو اس طرح بھی دفرہ ہی جا سکتی تھی بس اللہ تعالیٰ ایک تو اوپر جب زندگی دی ہو اور دوسرا میرے باپ کو اللہ نے یہ ویجن اور شعور دیا تو آٹومنٹیٹلی بچپن سے یہاں آئی ڈونٹ نو وہ دو بار زندگی اور موت کا ایکسپیرینس اور اس کے بعد دادی کا ایک وہ چل رہا تھا سلسلہ اور دوسرا میرے ابو کی چیز تھی کہ وہ اور میرا دل کیونکہ بہت میں حساس فطرت اور نرم دل کی مالک ہوں اس وجہ سے بھی چیزیں اللہ دل صاف ہونا انسان کا یہ اللہ جانتا ہے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے ایک دل ہے کیونکہ بہت صاف ہے جس کے طرح سے میں بڑا نقصان اٹھاتی ہوں کیونکہ سیاست میں جو مکرو فریب جو بنا ہوتا آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ہے میرے میں میں پریٹینٹ کر سکتی ہوں میں بہت ساری باتیں اس میں پریٹینٹ کرتے بول سکتی کی میں نہیں بول سکتی اس سے منافقت ہونا بہت مشکل ہے اپنے دل کی بات کی تو وہ ایک غالب بشیر ہے کہ دل ہی تو ہے نسنگو خیشت درد سے بھر نہ ہے کیوں کوئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں آپ پاکستان کو آپ روحانیت کا علم بھی رکھتی ہیں سیاست کا علم بھی رکھتی ہیں اے میں میں نے یہ بھی کہا تھا خان صاحب کو جنہوں زمان پاک وغیرہ اساملیاں ٹوپنے کی بات لیتی مجھے نظر آتا تھا مجھے بہت برا چیزیں نظر آ رہی تھی بہت نوڈ در رائٹ ٹائم لینے کے لیے یہ ایک تو ویسے بھی روحانی طور پر بھی برسم پوری دنیا پر نہ صرف پاکستان پر ایک بہت مشکل وقت چر رہا ہے قلب قیامت کی چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور ایسے ستاریں جو بیاسی سال سے خاموش پیٹھے تھے وہ نکل آئے ہیں چیزیں بہت ساری زلزلوں کا ٹائم ہے اتنے زلزلے آ رہے ہیں جنگ لگی رہے ہیں قدرتی آفاد جنگ کو اور جو غزہ میں ہو رہا ہے غزہ میں ہو رہا ہے اوف اور مسلم امہ کی بے حسی بے حسی بے حسی بلکل خاموشی تو میں حیران ہوں اب تو ٹی وی پہ آ بھی نہیں رہا اب تو ٹی وی پہ آ بھی نہیں رہا دکھا بھی نہیں رہے ہم ملکشن کرونا یہ میری سیٹ یہ تیری سیٹ اب بچے لوگ مردہ بچی گودھوں میں لے کے پھٹ رہے ہیں پاکستان کو آگے پاکستان کو آگے کس بگر پہاں دیکھ رہی ہیں پاکستان نے عروج میں آنا ہی آنا ہے دوزار پچیس کے بعد دوزار پچیس کے بعد چھبیس میں چھبیس سے شروع پچیس کے سٹارٹ تھوڑا سا ڈپیکلڈ ہے اور میڈ سے پاکستان انشاءاللہ اللہ کے نام پہ بنایا ہے کلمے پہ بنایا ہے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گا اور اللہ اس کو ترقی بھی دے گا عمران خان کی مشکلات آسان ہوتی کب دیکھ رہی ہیں عمران خان صاحب کی اور پاکستان کی ستارے آپ کو باتا ہے آلموسٹ ایک ہیں اچھا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے ان کے ستارے اور سیاروں کی چال جو ہے جو ان کی ٹریکٹر سٹکس ہیں وہ بڑے ملتے چلتے ہیں عمران خان کی مشکلات بھی انشاءاللہ اسی ٹین اور میں کم ہوتے دیکھ رہی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر وہ حقے ہیں اور وہ سچے ہیں تو اور وہ استقامت سے قائم ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور سرکھ رو کرے گا ملے لگے عمران خان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سال دوہزار چوبیس کا بھی مشکل وقتی ہے ان پر ہاں اور دوہزار پچیس میں ان کے لیے سان انشاءاللہ ملک میں آپ کب دیکھ رہے ہیں عمران خان کی حقومت آپ کب دیکھ رہے ہیں میرا خیال میں نیکسٹ ہوئی ہے نیکسٹ ہوئی ہے اس سے نیکسٹ ہاں انشاءاللہ بن رہی ہے یہ بنائی جا رہی ہے اس سے نیکسٹ ہاں لگتا یہ ہے تو آپ کو آپ کے خیال میں آپ کی سیاست میں آپ اپنے اوپر بھی تو بتائے نا کہ میں اپنے بارے میں آپ کا کیا علم ہے کہ آپ کی اگلی پارٹی کونسی ہوگی واپسی ہوگی کیونکہ استحقام جس رہا آپ نے کہا اگر نہ رہ سکی تو آپ اگر رہتی بھی ہے تو آپ استحقام میں رہیں گی یا آپ کی واپسی پاکستان ذریقے انصاف میں متوقع ہے کب ہو سکتی ہے کب تک نہیں ہو سکتی دل تو انسان کا بہت کچھ چاہتا ہے اور میں نے اس نو مہینوں میں وہ سیکھا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ سو پلان بنانے ہوتا وہ ہے جو میرے رب کی مرضی ہوگی ہے میرے کبھی لگتا ہے کہ میری پکڑ شاید اس ہی ہوئی کہ میں ہمیشہ کہتی تھی میں میری پہلی اور آخری پارٹی ہے میں مر بھی کہا اچھا تُو بہت بڑی باتیں کر رہی ہے میں تجھے بتاتا ہوں کیسے چھوٹی ہے میں کبھی کبھی آپ کو شاید یہ بول بھی بڑا بول ہو جاتا ہے میں وہ ہی نا تو ڈھن لگتا ہے مجھے کوئی بھی بات کرتے ہوئے اپنے بہرے میں دل کرتا ہے آپ سیکھا آپ اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بلا سکتے آپ کا دل جہاں جڑا ہو آپ کی ساری پیٹی آئی پیٹی آئی نہ صرف پہلی محبت ہم کیسے رہتے ہیں ہم کس طرح ہم نے کام کیا ہے سکھ دھک سب ساتھ کٹے ہیں فیملی سے زیادہ ٹائم ان کے ساتھ بزارا ہے تو یہ فحض ہو ہی نہیں سکتا کہ دل نہ چاہے لیکن میں چیزیں وقت اور حالات بہت سارے چیزیں جو کرتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کیونکہ اللہ سب سے بہتر جانے والا ہے بس چلے اسی کے ساتھ ہم اجازت لیں گے زیادہ کوشش تو میں نے کیا کہ جتنا سچ پہ کلوا سکتوں جتنی باتیں بلوا سکتوں تو بہت برے ہو تو میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنے یورس کے لیے میکسیم وہ باتیں پوچھوں جو عام پبلک جو جنرل پبلک پوچھنا چاہتی ہے انشاءاللہ جلدہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے بہت مرمان موسیقا